اسلام علیکم کیوں بھاگتے ہو لوگوں کے پیچھے تم اس سے کیوں نہیں مانگتے جو الوہاب ہے یعنی سب کچھ عطا کرنے والا تم اس سے ہدایت کیوں نہیں مانگتے جو الہادی ہے یعنی سیدھا راستہ دکھانے اس پر چلانے والا تم اپنا معاملہ اس کے سپرچ کیوں نہیں کر دیتے جو انصاف کرنے والا ہے تم اس سے التجاہ کیوں نہیں کرتے جو الوہاب ہے یعنی سب کچھ دینے والا تم اس سے رحم کیوں نہیں مانگتے جو رحمان ہے یعنی بے حج رحم کرنے والا تم اس سے یقین کے ساتھ معافی کیوں نہیں مانگتے جو الگفور ہے یعنی بہت بخشنے والا کیا ملو یہ گم کی آخری رات ہو سکوندار سفیرے کا آغاز ہو کیا ملو اللہ تمہاری ٹوٹے دل کو ایسے چوڑتے جیسے وہ کبھی ٹوٹا ہی نہ تھا کیا ملو جس طرد سے رہائی ملنا مشکل لگ رہا ہے اس طرد کو ختم ہونے کے لیے تمہاری دعا کی ضرورت ہو تو دعا کرنا کبھی مت چھوڑو کیا ملو تم دعا کرو وہ اگلے ہی لمحے قبول ہو جائے کیا ملو کسی کا تم سے دور ہو جانا تمہارے لیے بہتر ثابت ہو کیا ملو تم اللہ کی خاتل کچھ قربان کرو اللہ تمہارے دل میں سکون اتار دے تمہیں صبر عطا کر دے کیا ملو بہو جد اللہ تمہاری جھولی کو بھننے والا ہو تمہارا انتحان اختتام کو ہو بس تمہارنا ماننا جب ہر دروازہ بند دکھائی دینے لگے تب سوچنا یہی وقت امتحان کا وقت ہے جب سب کچھ ناممکن لگنے لگے اس یقین سے ہار نہیں ماننے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تم ہر دروازے کے بند دکھائی دینے پر بھی صرف اللہ پر یقین رکھنا پھر چاہے تم صبر کی آخری حد کو پونجاؤ تمہارا یقین ہی تمہیں اللہ کے اور زیادہ قریب کرتا جائے گا موجزوں کے انتظار میں تم کب سے تھے پھر ان موجزوں کا ہونا تم دیکھو گے پھر صبر کا پھل ملتا دیکھو گے پھر ہر بند دروازے سے راستے بنتے دیکھو گے پھر ازمائش کا ملنا سمجھو گے کیا یہ موجزہ نہیں وہ رب تمہیں اپنی محبت اپنی تڑپ سے نماز دے کیا یہ موجزہ نہیں اور تمہیں صبر کے صحیح معنی سکھا دے شکر ادا کو اللہ کا